گلبر کا شہر میں ال سعید ٹورس اینڈ ٹیویلز کی جانب سے حج کیلئے روانہ ہونے والے حجاج اکرام کیلئے ایک روزہ حج تربیتی کیم سبھا فانکشنال میں منقفت کیا گیا تھا اب آپ تربیہ پرتے ہوئے فلائٹ میں سے ائرپورٹ جدہ ائرپورٹ پہ پہنچ گئے جدہ ائرپورٹ پہ سے آپ اپنے بیلڈنگ تک پہنچ گئے تربیہ پرتے رہیں گے اس تربیتی کیم میں اس سال ایک جولائی کو حج کے لئے جانے والے افراد موجود تھے ال سعید ٹورس اینڈ ٹیویلز کی پروپرائیٹر جناب طاہر علی خان کی جانب سے پروجیکٹر کے ذریعے تمام لوگوں کو حج کے دوران عمل کرنے والی ہر وہ چیز کافی بہتر انداز میں سمجھائی گئی ہے یعنی شکل میں سلا ہوا کپڑا پہننا منا ہے اب یہ بیلڈ بھی تو سلا ہوا اس پہ بھی سٹیچس ہیں پہن سکتے ہیں چشمہ لگا سکتے ہیں بعض لوگ پوچھتے ہیں ایرام میں چشمہ لگانے نئی دکھتا تھا سامنے کا کیا کریں گے چشمہ لگانے کی اجازت ہے گھڑی بان سکتے ہیں نہیں بان سکتے ہیں بلکل بان سکتے ہیں گلے کے اندر آئیڈی کار ڈال سکتے ہیں نہیں بلکل ڈال سکتے ہیں سمجھ میری بات ال سعید ٹورس اینڈ ٹریولز کے ذریعے پچھلے 23 سال سے گلبرگا شہر اور آسپاس کے تمام ڈسٹرک کے لوگوں کو حج اور عمرہ کی سرویس دی جا رہی ہے پورے ہیدر آباد کرنا ٹکا میں ال سعید ٹورس اینڈ ٹریولز کافی بھروسے مند ٹریول ہے ہر سال کافی لوگ اس ٹریولز سے حج عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اس پروگرام میں ازغر چلبل اور دیگر لوگ موجود تھے جو پچھلی بار ال سعید ٹورس اینڈ ٹریولز کے ذریعے حج اور عمرہ کر چکے ہیں ان لوگوں نے کہا کافی مدتوں بعد مسلمانوں کو حج عمرہ جانا نصیب ہوتا ہے ایسے میں ال سعید ٹورس اینڈ ٹریولز جیسا بھروسے مند ٹریول کے ذریعے ہی حج عمرہ کے لیے اپنا سفر طے کرنا بہت ضروری ہے ال سعید ٹورس اینڈ ٹریولز ایک بھروسے مند ٹریول ہے جس کے ذریعے آپ بے قوف حج عمرہ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں حجاج اکرام کا خافلہ ایک جولائی کو نکلے گا اور محرم مہینے میں عمرہ گروپ کے لیے بکنگ سٹارٹ کی جا چکی ہے مزید جانکاری کے لیے آپ ال سعید ٹورس اینڈ ٹریولز آفیس مجھگوڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر سکرین پر دیئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں احرام حیدرباد ایرپورٹ پر باند آئیں فلائٹ میں بھی باند سکتے ہیں فلائٹ کے اندر آپ کو جدہ ایرپورٹ آنے سے گھنٹہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ میخات آ رہا ہے آپ لوگ نیت کر لیں جو تجربے کار ہو جاتے ہیں وہ لوگ چلتے چلتے فلائٹ کے اندر بھی احرام باند سکتے ہیں میرے کو ضروری نہیں کہ میں حیدرباد ایرپورٹ پر ہی باند لوں مگر جو میں بغیر احرام کے چلا جاؤں گا تو فلائٹ میں ترچی ترچی نگاہوں سے دوسرے حجات دیکھیں گے دیکھو گروپ لیڈر بغیر احرام کے چل دیئے مسئلہ کیا ہے معلومی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میخات آنے سے پہلے پہلے آپ احرام بان کر نیت کرنا ہے اسی طریقے پر باندے گے تو آپ کا احرام بن جائے گا ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ ایسا خالی طیبن کی شکل میں ایسا لے لئے ایک حصہ اندر کی حصے میں دوسرا حصہ باہر کے حصے میں بان لئے ایسا بھی احرام بن جاتا ہے کیونکہ احرام کو آپ کی باقی رکھنا ہے کب تک کے باقی رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا عمرہ ختم نہ ہو جاوے اس کے لئے اس کی مضبوطی کے لئے سطر کی حفاظت کے لئے چلنے میں آسانی کے لئے کس انداز سے احرام باندھنے میں سہولت ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیجئے یہ دو کنارے ہیں احرام کے یہ اپنے سامنے کے حصے میں کر لیجئے ایک کنارے کو آپ بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں پکڑ لیجئے دوسرے کنارے کو سیدھے ہاتھ کے سیدھے دو انگلیوں میں پکڑ لیجئے سیدھے کنارے کو آپ کیا کر لیجئے اپنے بائیں فسلی کی طرف لے جائیے دیکھئے کالک گیا ہوا ہے اس کے بعد اپنی بائیں کونی کو اس پر ٹکا دیجئے کیا کر دیجئے بائیں کونی کو ٹکا دیجئے دیکھ رہا ہے آپ لوگ وہاں پر نہیں بتا جا رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے دیکھ لیجئے ابھی آپ اپنے بائیں ہاتھ کے کنارے کو یہ بائیں انگلیوں میں پکڑ کر سیدھے طرف کے حصے کو اپنے سامنے کی طرف کیچ لیجئے یہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا سیدھی طرف دو حصے بائیں طرف ایک حصہ سیدھی طرف کا حصہ یہ سیدھی طرف فسلیوں کی طرف لے جائیے بائیں طرف کا حصہ ادھر سیدھی طرف لالی جئے آپ کا احرام بند گیا سب سے پہلے میں تمام آزمین حج کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص کر ملک ہندوستان کنٹا کا زلے گلبرگا کے تمام جو آزمین حج ہیں ان کو بھی بہت بہت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں حج مقبول عطا فرمائے الحمدللہ آج السعید ٹورسین ٹراول کے جانب سے ایک روزہ حج تربیت کیامپ منقض کیا گیا جو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی معلوماتی رہا میں بھی دو ہزار اٹھرہ میں السعید ٹورسین ٹراول کے جانب سے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں اور ہمارے اہلیاء اور ہمارے کچھ رششدار حج کی سعادت ہم نے حاصل کی اور وہاں پر بہت ہی السعید ٹورسین ٹراول کے جانب سے بہت ہی امدہ اور تمام در سہولیات وہاں پر مہیا کی گئی تھی اسی سلسلے میں ہمارے کئی ایک اہباب بھی ہمارے 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 ٹورسین ٹراول کی جانب سے حج کی حج کرو جا کر آ چکے ہیں میں تمامی حضرات سے یہی کو ہوں گا کہ حج کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایک شخص جاتا ہے افراد جاتا ہے جو اس کی بہت دلی تمنا رہتی ہے تو ان حالات میں جب حج کو جب جانے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو ایک اچھے اور تجربے کار ٹورسین ٹراول کے ذریعے ہی اگر وہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اس کے جو ارکان ہیں حج کے عمرے کے جو ارکان ہیں وہ بہ آسانی آدھا کیے جا سکتا ہے ورنہ کئی سارے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ٹورسین ٹراول ہیں یہاں ایک بات کہتے ہیں پھر وہاں جا کر الگ بات ہوتی ہے یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو بہت ہی تجربے کار اور بہت ہی جو تمام طرح سوالیات ہمیں جو مہیا جو کیے کروائے جا سکتے ہیں ان ٹورسین ٹراول کی آپ تحقیق کر کر حج کو جانے کی کوشش کریں میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر گلبرگے میں الحمدللہ آل سائی ٹورسین ٹراول پچھلے تیویس سالوں سے طاہر علی خان صاحب کی خیادت میں ان کی رہنمائی میں یہاں پر مسلسل حاجیوں کو حج کروانے کا عمرہ کروانے کا کام مسلسل جاری ہے ان کے ساتھ ان کے بھانجے بھتیجے اور پرہ خاندان میں کہہ سکتا ہوں کہ حج کے دوران پندرہ سے دس کا جو ان کا جا افراد پر مشتمل ہوتا ہے پرہ خاندان کے نا صرف مرد حضرات خواتین خواتین حضرات میں بھی وہ ساتھ رہتے ہیں حج کے دوران تاکہ کوئی مسلہ اگر پوچھنے کی نوبات آئے تو وہ تمام تر رہنمائی وہ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ضرور حج کا جو سفر ہے عمرہ کا سفر ہے آپ کر کر دیکھیں میرا نام محمد وسیم تعلقہ جیورگی زلا گل برگا میں دو ہزار انیس میں حج کر چکا ہوں اور دو ہزار بارہ میں عمرہ بھی السعید ٹورین ٹراویل سے کر چکا ہوں حالہ آج ایک روزہ حج تربیتی قیم سبا فنکشنال میں رکھا گیا اور کافی حد تک بڑے بہترین انداز سے ہمارے السعید کے ذمہ دار میر طایر علی خان صاحب نے تمام آزمین حج کو حج کی تربیت دیئے جو مکمل اتمنان بخش ہے اور وہ ہمیشہ حاجیوں کے آرام اور سہولت کا خیال کرتے ہیں جو باتیں یہاں کہتے ہیں وہی باتیں مکہ اور مدینہ پہنچ کر پوری کرتے ہیں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں ہوتی اور تمام حجاج ہمیشہ آنے کے بعد اتمنان کا اظہار کرتے ہیں میں بھی انہیں حجیوں میں سے ایک حاجی ہوں جو میں بھی جو ہے السعید اور ٹورین ٹراویلز کے تمام آرام اراکین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بہت بہترین انداز سے حاجیوں کے لئے سہولت کرتے ہیں اور ہر جگہ پر گائٹ کرتے ہیں چاہے وہ عمرہ ہو منا ہو عرفات ہو مزدلفہ ہو ہر جگہ پر بہترین طریقے سے حاجیوں کی جو ہے گائٹ کرتے ہیں اور مکمل طریقے سے جدہ سے لے کے پھر واپس جدہ لانے تک ہر کس ہیدر آباد سے جدہ اور جدہ سے مکہ مکہ سے مدینہ پھر واپسی میں ہیدر آباد تک تمام قسم کی سہولیات ہر جگہ گائٹ کرتے ہوئے آزمین حج کو اتمنان طریقے سے لے کے آتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی السعید ٹور ان ٹرائویلز کو ہمیشہ دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور دوسرے حضرات کے لئے بھی میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہمارے گلبرگاہ بیجاپور بیدر اور قریب کے جتنے بھی زیلہ ہیں ان میں اگر کوئی معتبر ٹور ان ٹرائویلز ہے تو السعید ٹور ان ٹرائویلز ہے جو اپنی باتوں کو کہتا ہے وہ پورا کر کے بھی دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام السعید کے ذمہ داروں کو صحیح صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لئے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ خوشی اور مسارت کے ساتھ یہ تعلیٰ دی جاتی ہے کہ آج بروز ہفتہ اٹھرہ تاریخ جون دوہزار واویس الحمدللہ ایک روزہ حج تربیتی کیم مناقض کیا گیا تھا سبا گارن فنشن آل میں ماشاءاللہ اور الحمدللہ جو پروگرام تھا اور کیم تھا بڑا سکسیسفل رہا اس کے اندر جو جو حجاج اکرام جو اس سال حج سفر مقدس کو جا رہے ہیں وہ تشریف لے آئے تھے اور الحمدللہ بڑے اتمنان کے ساتھ جو حج کی تربیت دی جا رہی تھی پروڈیکٹر کے ذریعے سے رہبران حجاج طاہر علی خان صاحب کے ذریعے سے وہ باغور سماعت فرمائے اور بڑے مستفید ہوئے اور ساتھ میں انہوں نے بوک اور پین لاکر اس کے اندر تمام تفصیلات لکھے حج ایک بڑا مقدس فریضہ ہے اس کے لئے جتنی ٹریننگ دی جائے جتنی ٹریننگ لی جائے وہ کم ہے اس کے لئے انشاءاللہ جو ہمارا جو خافلہ روانہ ہو رہا ہے وہ ایک جولائی کو روانہ ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ سفر ہے فورٹی ٹو ڈیز پہلے یہ لوگ حج سے پہلے رکیں گے بیلڈنگ کے اندر اس کے بعد حج کے قریب جائیں گے انشاءاللہ سیٹ ٹوٹس اینڈ ٹریننگ ایک باعتماد ٹریننگ جو پچھلے دیویس سال سے حجاج اکرام کی قدمت کر رہا ہے اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ بہت سارے حجاج اکرام اور گلبرگا شہر اور آس پاس کے لوگ اس ٹریننگ سے مستفید ہو چکے ہیں انشاءاللہ اگلا جو ہمارا جو پلان ہے وہ ہے عمرے کا انشاءاللہ محرم سے عمرے کی بوکنگ بھی جاری ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ آفیس پر رابطہ کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ